دوستو ہم جب بات کرنے والے ہیں انیس کراؤس سکسٹی کی ہاؤش پلان گیا اس کے آپ دیکھیں انیس بائی ساٹھ میں پورا پلان ڈسکس کریں گے اس کے فرنٹ کلیبیشن کی بات کریں تو آپ کو بیشت دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ایک پیڈ یوجر ہیں انہی کے کینپیٹر موڈل کو ڈیجائن کیا ہے پورا ڈسکس کریں گے انیس بائی ساٹھ فٹ میں کافی لمبا پلان ہے لیکن جو اس کی وڈت ہے وہ کافی اسمال ہے تو انیس بائی ساٹھ فٹ کا پورا پلان ڈسکس کریں گے یہاں پر دو سایڈ اوپن ہے فرنٹ میں اور بیک میں تو بیک سایڈ اور اگر ہم بات کریں بیک سایڈ کلیبیشن کی بات کریں تو یہ بیک سایڈ کلیبیشن ہے جہاں پر آپ کوئی ایک ڈول ڈور ملتا ہے باہر آنے کے لیے پیچھے اور ایک جو پیچھے روم ہے اس میں بھی ایک ڈور اور ونڈو دیا ہے یہ بیک سایڈ کا پورا ڈیجائن ہے اور اس سایڈ میں اگر ہم بات کریں سایڈ میں اوپن ایریا ہے تو اس لیے یہاں پر ونڈو دیا ہوا ہے جسے وینٹلیشن کا پروپر یہاں پر کھیل رکھا گیا ہے تو فرنٹ کا جو مین روڈ ہے آپ کا یہ ادھر ہے جو مین گیٹ آپ کا یہ ہے اور یہ سایڈ میں ایک بیٹڈوم ہے جس کا ڈور اور ایک ونڈو میں نے دیا ہے یہ سٹیٹس ہے یہ سلوپ ہے جسے آپ اوپر جائیں گے کار پارکنگ کا بھی یہاں پر انتظام رکھا گیا یہ پورے آپ کے ریلنگ ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو فرنٹ ڈیلیویشن یہ ہے اگر ہم بیک کی بات کریں تو بیک آپ اتھر سے آتے ہیں تو سیم ہی جیسا فرنٹ ڈیلیویشن کا بالکنی ہے ویسا ہی بیک کا بھی بالکنی بس ڈیفرینٹ آپ کا یہ ہے کہ یہاں پر گیٹ جو ہے آپ کا وہ ڈبل دور کا لگ جاتا ہے مین گیٹ اور سیملر وہی پلان پورا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو چلو اسی پلان کو پورا ڈسکس کریں انیس بھائیس ہارٹ فٹ میں جو پورا بنایا ہے میں نے اور یہ ہمارے ایک سبسکائبر ہیں اور ہمارے انہوں نے ایک پیڈ سرویس کا استعمال کیا ان کے کہنے پر اس پورا موڈل کو ڈیجائن کر رہا ہوں تو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں اگر آپ نے ابھی تک اس موال آس پلان کو سبسکائب نہیں کیا تو جرور کر لیں سبسکائب آئیکن ضرور پیس کریں جس سے آنے والے سبھی وڈو آپ لگاتار دیکھ سکیں کسی بھی پرکار کے موڈل کے لیے آپ ہمارے بوٹسو نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کیبل پیڈ یوزر ہی کانٹیکٹ کریں کیونکہ وہاں پر پیڈ سرویس میں پروائیڈ کرتا ہوں جس میں 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے 50% بعد میں تو آج کا جو موڈل 19-20-60 فٹ میں اسے ڈسکس کر لیتا ہوں تو سبسکر اس کے گراؤنڈ فور کی بات کروں گا میں جوم کر کے اسے دکھا دیتا ہوں جیسے آپ کو ریالیسٹک بھی اس کا ریلنگ کا دیکھنے کے مل جائے یہ دیکھیں سٹیل کا ریلنگ یہاں پر میں نے کریٹ کیا ہے اور یہ آپ کا چھوٹے چھوٹے پلرس آتے ہیں مارکٹ میں مل جاتے ہیں اس کا میں نے وائیڈ کلڑ کا ریلنگ دیا ہے اور یہ اس کا مین ڈور ہے جو آپ انٹری کر پائیں جہاں سے کار پارکنگ کریں گے ساست یہ آپ کا وینڈو ہے روم کا اور بیڈ روم کا تو اب ہم بات کرتے ہیں سکر گراؤنڈ فور کی یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے دیکھیں یہاں پر روپ ہٹ گیا ہے تو یہ تو مین ڈور ہو یہاں سے انٹری کریں گے آپ جیسے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھی پورا پارکنگ کا ایریا لگوک 20 فٹ کا ہے یہاں پر کار پارکنگ کریں گے اور یہ سٹیرز ہیں سائیڈ سے ادھر سے آپ شڑھیں گے اور ٹرن ہو کر پھر سامنے کو آتے ہیں اسی کے نیچے آپ کی کار پارکنگ کا میں نے ایریا رکھا ہے یہ پوری کار پارکنگ کا ایریا ہے فرنڈ میں آپ کو یہ ایک بیڈ روم ملتا ہے اس میں میں نے فرنڈ میں جو دور اور وینڈو دیا تھا ایسے گیسٹ روم بولیں گے اور جیسے آپ اندر جاتے ہیں مین ڈور سے یہاں سے آپ کو ایک دور ملتا ہے جس میں آپ گیسٹ روم میں انٹری کر پائیں گے اس کے بعد یہ آپ کا دیکھیں گے مین ڈور ہے اندر جائیں گے یہ ایک وینڈو دیا ہے پوزا گھر یہاں پر میں نے کٹیٹ کیا ہے اس وینڈو ایسے بیڈ روم سے اندر جاتے ہیں تو آپ اس والے ایریا میں آ جاتے ہیں اس والے ایریا سے آپ کا کچھن مین ڈی ہے آپ دیکھیں آپ پر تین پورشن دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پورشن ہے یہ آپ کا کچھن ہے جو کی دور میں نے دیا ہے اس سائیڈ سے یہ دور دیا ہے اور یہ آپ کا کمائنڈ لیٹنٹ بات ہے یہ ایک دور یہاں سے دیا ہے اور یہ ایک لیٹنٹ بات ہے یہ میں نے جو یوز کیا ہے اس ویڈ روم کے ساتھ اٹیجڈ ہے تو اس ویڈ روم میں انٹری کے لیے آپ کا یہ وینڈو ہے سوری دور ہے یہاں سے آپ انٹری کریں گے اور اسی ویڈ روم سے اٹیجڈ لیٹنٹ بات میں نے کٹیٹ کیا ہے اب اس گیلری کے امام آدم سے جیسے آپ اندر آتے ہیں تو پھر سے آپ کو سب سے بیک سائیڈ میں ایک ویڈ روم ملتا ہے یہ دیکھی گا اس کے لئے دور میں نے یہ دیا ہے اما بات کریں اس سائیڈ کی اس سائیڈ بھی دیکھی گا جو آپ کا ویڈ روم تھا اس کے لئے میں نے آؤ ایک وینڈو دیا ہے وğluینٹ لیشن کے لیے یہ کچین کا وینٹ لیشن جو کیا گیا وہ بھی ونڈو میں نے یہاں پر دیا کچین کے ونٹ لیشن ہوگا اس کے بعد جو بیک سائیڈ میں دونوں chuckling ہیں ان کے لیے الگ ایلا گ میں نے یہاں پر ونڈو دیا ہے جسے پروفر ونٹلیشن ہوتا رہے سیڈ میں تھوڑا اسپیس ہے جگہ پڑی گئے اس لیے یہاں پر ونڈو میں دے پایا اگر ونڈو نہ ہوتا تو آپ کو کلوج کرنا پڑتا اگر جگہ نہ ہوتا تو اب ہم بات کریں بیک سیڈ کی جب آپ یہ تو مین تھا پورا یہاں سے آپ انٹری کریں گے اس کا دیگہ دور ہے بیک سیڈ جانے کے لیے بیک بھی جگہ ہے تو یہ دور ہوگا آپ بیک سیڈ آ جائیں گے اور بیک سیڈ سے بھی میں نے جو سب سے پیچھے بیڈ روم تھا اس میں سیپریٹ دور اور ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لیے تو یہ کورنر والا جو بیک سیڈ میں آپ کا بیڈ روم اس میں دو ونڈو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ایسے فرسٹ جو فرنٹ میں آپ کا گیسٹ روم ہے اس میں بھی دو ونڈو دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ اوبرال اگر بات کریں جوم کر کے دکھانا چاہوں گا تو یہ دیکھئے گا بیڈ روم بغیرہ یہاں پر آپ کا جو ونڈو کا ڈیجائن وہ تھوڑا سا ہٹ کے میں نے کریڈ کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت آسانی سے یہ آپ کا ونڈو کا پورا ڈیجائن ہے پلڈ ٹائپ کا بنا ہویا ہے اسٹائلسٹ ونڈو اور یہ دیو ڈور ہے یہ گیٹ پورا آپ کا یہاں پر مین گیٹ ہے کار پارکنگ ایڈیا یہ ہے میں نے آپ کو آلڈی آپ کو ڈسکس کر چکا یہ آپ کا پوزہ گھر کا بھی ایڈیا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ انیس بھائی شاڈ فٹ میں تھری ویڈڈروم کے ساتھ کسین کے ساتھ لیٹ اینڈ بات کار پارکنگ یہ تھرین سا موڈل ڈیجائن کر کے میں نے آپ کو دیا ہے اور جو ہمارے پیڑ یوزے تھے ان کے یہ پورا موڈل ان کو میں پروائیڈ کر چکا ہوں اور ابھی ان کی ویڈیو کے مادم سے سمجھا رہا ہوں فرس فلوڑ کی بات کریں تو فرس فلوڑ پر کچھ بھی نہیں ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف باؤنڈی ہے فرنڈ میں وہی ریلنگ جو میں نے سٹائٹ ٹین میں آپ کو بتایا ہے بالکنی ٹیپ کا یہ ساڑھے تین فٹ کا یہ ساڑھے چار فٹ کا یہ اور یہ آپ کا سٹائلسٹ سٹیل کا ریلنگ اور یہ والا یہاں پر ڈیجائن دیکھنے کو ملتا ہے اس کا چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈڈی اور بیک سائڈ بھی آپ کو وہی ڈیجائن سمیلر جو فرنڈ میں ڈیجائن ہے سمیلر آپ کو بیک سائڈ بھی ملتا ہے تو اوبرال انیس وائی سارٹ میں مطلب کی لگ بگ بارہ سو اسکوائر فٹ سے تھوڑا کم بارہ سو اسکوائر فٹ پورا ایریا یہ آپ کا بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے تو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو گلائک سے ضرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریں جب میں پوچھ سکتے ہیں